بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائف ناظرین گوگل، مایکروسافٹ، آئی بی ایم، اڈوب اور ٹویٹر ان کے چیف ایکجیکٹیف جو ہیں گوگل کے سندر پچائی مایکروسافٹ کے ستیہ نڈیلا، اڈوب کے جو ہیں وہ شنطانو ناریان اور اس کے اروند کشینا اور سی او جو نیٹ ورک ہیں اس کے نکیش اروڑا اور ٹویٹر کے جو ہیں وہ پراغ اگروال یہ ان پانچ کپنیوں کے چیف ایکجیکٹیف ہیں ان کے نام ذرا بدلیں آپ ملک حنان، آتف علی، راجہ انجم، فیصل اجاز اور جمیل خان یہ بھی ہو سکتے تھے بلکہ ہونے جا رہے تھے لیکن یہ کسی نے ہونے نہیں دیا اور اب عمران خان یہ نام کس طرح بدلنے جا رہا ہے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں کس طرح پاکستان کی قسمت بدلنے لگی ہے بل گیٹس پاکستان آیا ایک تصویر سامنے آئی جس میں عمران خان کے دونوں آس ایسے کھلے وہ تھے اور نیچے لوگوں نے اس کا بڑا مزاق اڑایا کہ جی بھیک مانگی جا رہی ہے تصویر بنائی گئیں میمز بنائی گئیں درست ہے بات دنیا کا امیر ترین شخص پاکستان بھیک دینے آئے لیکن اب نہیں آیا پہلے آیا تھا اور یہ اس بات تک سچ ہے کسی حد تک اب لوگ کچھ اپنی ٹویٹس میں سوشل میڈیا میں جو مزاق اڑا رہے ہیں وہ اسے سنجیدگی سے نہیں دیکھ سکے آپ اس پروگرام کو غور سے ضرور سنیے کر سمجھے گا اور شیر بھی کریں اس کو اس کی سوچ ان لوگوں کی پیسوں پر رہتی ہے کہ ان کے سامنے کون کیسے بیٹھا ہے کون سے کپڑے پہن کر آیا ہے اس کا کس خاندان سے تعلق ہے اسے اپنے خاندان سے کیسے ملانا ہے پرچیوں کا امبار اپنے ساتھ رکھ کے اس کی علمی قابلیت کا مزاق کیسے اڑانا ہے اور یہ سب کچھ ماضی میں ہوتا رہا دیکھیں ہندوستان پاکستان سے انفارمیشن ٹکنالوجی میں کیسے آگے نکل گیا ایک ہی خطے پر رہنے والے لوگ اوورسیز پاکستانی جو رہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں وہ اس بات پر متفق ہوں گے کہ تقریباً دونوں کا اس خطے کے لوگوں کا دماغ تقریبہ نئی جیسے ہے پاکستانی بھی الحمدلہ دنیا بھر میں انفارمیشن ٹکنالوجی میں بہت آگے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کریں لیکن ایسا کیا ہوا کہ ہندوستان کی انفارمیشن ٹکنالوجی اتنی زیادہ ہوگی کہ تیل ایکسپورٹ کرنے والے ممالک ان جتنی انفارمیشن ٹکنالوجی کی سنت ایکسپورٹ میں چلی گی اور اس کی وجہ صرف اور صرف ہمارے حکمران تھے جو یہ بات سمجھ نہیں سکے اور اس کی وجہ ان کی دیکھیں قابلیت لالچ وقتی فائدے دولت کی چمک بناوٹ اور منافقت تھی میں آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں اگر سمجھ آئے تو شیئر ضرور کریں انیس ستانوے میں بل گلیٹس نے ایشیا کی مارکٹ کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا پاکستان اور انڈیا دونوں میں سے ایک ملک چوز کرنا تھا کہ مائکروسافٹ کی یونیورسٹی ایڈوانس ٹیکنالوجی لیبز بنانی تھی سیلیکون ویلی کا ایک موڈل بنانا تھا پاکستان کے نام نکل آیا کورا یہ ریجنل ہیڈ جو تھے مائکروسافٹ کے بل گیٹس کے کہنے پر پاکستانی حکومت سے ملنے آئے پورا پلین لے کر آئے بلکل اس طرح پیپسی آئی تھی ایک دفعہ سمجھانے آئے یہ وہ وقت تھا جب میاں نواشی سبزیر اعظم تھی اور ایسن اقبال اور باقی لوگ یہ آئی ٹی کے دیکھتے تھے کام شام اب دیکھیں کہ یہاں پر اس کا ذکر ہوا ابھی ایسن اقبال کی بات اس لیے کہ انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ دیکھیں مران خان کے سم نے بندہ بیٹھا ہے اور اس کی وہ عزت نہیں کر رہے اور اس مائکروسافٹ کے بندے کی چار سو ساٹھ عرب ڈالر آمدنی ہے اور پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی بی دو سو اسی عرب بلکل ایسی ٹویٹ پھر مریم نواز سابہ نے بھی کی کہ جی کسی غیر ملکی مہمان کو اس طرح بٹھانا بدتہذیبی اور تکبر ہے یا خدایا جو پڑے لکھے لوگ ہیں جن سے آپ ملتے ہیں دماغ والاکر 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 ان لوگوں کے لیے نہ ظاہری بناوٹ کہ کس نے کیا پینا ہوا ہے کس کے پاس کون سی گاڑی ہے کون سا گھر یہ میٹر نہیں کرتا نہ ان کے اہم ان کے دماغ کے اندر کیا یہ اہم ہوتا ہے اسی لیے دیکھیں بل گیٹس کے جوتے آپ دیکھ لیں وہ والمارٹ امریکہ کے ایک عام سے سٹور کے سستے سے جوتے ہیں جبکہ یہ ٹویٹ کرنے والی صاحبہ محترمان مریم نواز صاحبہ دنیا کے مہنگے ترین برانڈڈ جوتے پہنے لیکن دماغ کے اندر کیا ہے اور ان کے جو والد صاحب کے ان کے وہ میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں دیکھیں مریم نواز صاحبہ تھوڑا آگے نکل گئی ہیں یہ یہاں پر بل گیٹس کو جیت گئی کہ مایکروسافٹ کی کیلیبری فونٹ انہوں نے اس سے پہلے جات کر دی خیر چلے میں آپ کو 97 کی بات بتایا تھا کہ اس وقت آئی ٹی کی منسٹری نہیں ہوتے تھی یہ اخبارات میں بڑا رسا سوکت خبریں چپی لوگوں کو یاد ہوگا ہم پڑھ ڈے تھے آئی ٹی اس دور میں مایکروسافٹ کا نیا پروجیکٹ پھر پاکستان کی بجائے وہ ہندوستان میں شروع ہونے جا رہے کیونکہ وہاں پر پاکستانی لوگوں نے کہا جی باہر سے انویسمنٹ آرہا ڈالر آرہے کمیشن ہونا چاہیے کیک بیکس ہونے چاہیے وہ ریجنل ہیڈ تھا وہ مایکروسافٹ کا وہیں سے چلا گیا ہندوستان کو پتا چلا انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ منصوبہ ہندوستان میں آجے بھارتی وزریعظم بل گیٹس کو انہوں نے خود فون کیا اور پرسنل گارنٹی دی کہ میری گارنٹی ہے کہ آپ آئیں یہاں پر افتتاح کریں اور مارچ انیس سو ستانوے میں بل گیٹس نے بھارت میں جا کے یہ پروگرام لانچ بھی کیا بلکہ سوفٹ ویئر کی تعلیم کے لیے سو ملین ڈالر سالانہ دینے کا اعلان بھی کیا کیا وہ اس سے بھارت میں آئی ٹی کی شعبات اس میں انقلاب آگئے آج بھارت کے نوجوان دیکھیں جب میں نے بھی آپ کو پانچ نام بتائیں بڑے اداروں کے جن کی یہ ٹویٹیں لگا لگا مزاق اڑاتے ہیں پاکستان کی یہ بیک بون ہے ان کی ایک مہینے کی ایکسپورٹ پاکستان کی سلانہ ایکسپورٹ سے زیادہ ہوگی مقدر ان کا کھل گیا لٹری لگی ان کی اور یہ انفرمیشن ٹیکنالوجی آپ کو دیکھیں کہ انہوں نے ایسا انقلاب لائے کہ وہ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہیں لیڈر کا ایک فیصلہ لیڈر کا ایک فیصلہ پوری قوم کی نسلوں کی تقدیر بدلتا ہے اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ یہ جو عمران خان ویلفیر کی کام کر رہے ہیں ان سے آپ غریب طبقے کی ضرور بلائی ہو رہی ہے دیکھیں وہ تبدیلی بڑی تبدیلی ایسے نہیں ہو سکتی دوہزار بائیس میں بل گیٹس پاکستان آیا یہ تصویر یہاں پر اگر دیکھیں لیڈر نواشوی صاحب یا زرداری صاحب یا بوٹو صاحب یا کوئی فلانا صاحب ہوتے تو کیک بیکس ہوتے پرسنٹیج کمیشن ہوتی ہے وہ آج گوگل ہو مایکروسافٹ ہو یوچیوب ہو دیکھیں برمینٹ نیشنل ہو آپ کا یہ نیٹ ایپس ہو ریکٹ بینکرز ہو گلوبل فاؤنڈیز ہو کچھ بھی ہو نوکیا ہو آپ کسی بھی دنیا کی بڑی ابرتی ہوئی کمپنی ان کے سب کے سب سی ایوز وہ آپ کو انڈیا نظر ہے کیوں بھارت نے ادھر توجہ دی ان کو لیڈر کون ملا اور ہم لوگوں نے گلیاں پکی کرانی ہے نلکیاں لگانی ہے ٹوٹیاں لگانی ہے بلب لگوانے شریف زرداری بھٹو ان کی بونٹ چاٹتے رہے ہم خاندان کے لیے ان لوگوں نے اپنی کوئی نے کوئی جگار رکھی ہوتی ہے اب ان کی تصاویر لگا کہ بس بل گیٹ کے ساتھ فریم کرانی ہے انہوں نے عمران خان کو پسند کرنے کی میری وجہ یہی ہے کہ وہ ذہنی طور پر غلام نہیں ہے چاہے وہ سعودی عرب کا بادشاہ ہو یا چاہے یہ دنیا کا امیر ترین شخص بل گیٹس ہو آپ کو پتہ ہے کہ بل گیٹس کے ساتھ دنیا کی بڑی کمپنیاں ملاقات کرنے کے لیے تین تین مہینے چھے چھے مہینے اس کی ویٹنگ لسٹ میں رہتی ہیں دنیا میں بڑے بڑے نام موجود ہیں ایسے بزنس ٹائکون جو اسے ملنے کے لیے صرف ایک بیچ میں ریفرنس ڈالتے رہتے ہیں لیکن نہیں مل سکے لوگوں نے دس دس سال بی بی سال انتظار کیا ہوا ابھی بھی امریکہ میں جب بھی کوئی باہر سے دیکھیں کوئی آتا ہے باہر سے کوئی ٹور کرنے جاتا ہے بڑا بندہ تو وہ بل گیٹس سے لازمی ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہے اب جس سے دنیا کی ملاقاتیں کمپنیاں اور یہ لوگ پاغل ہوئے وہ چلنے آ گیا پاکستان اب آپ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں اس کی میں کوئی پوری وجہ بتاتا ہوں امران خان نے کیا کیا ہے یہ نسل بدلنے والی پوری گیم ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کو انڈیا کی سٹوری بتائی ہے صدر آپ ملائیں ایک منٹ کے لیے یہ بل گیٹس امران خان سے ملنے اسلامباد کیوں آ گیا ایسی کیا وجہ تھی کہ اس کو ملنا ہی تھا امران خان سے اور اتنے عرصے سے چار پان سال سے تعلق آدمی ہیں دنیا کی ہر اخبار میں خبر لکی ہوئے سمارٹ ڈاؤن لوک پالیسی تھی بلین درختوں کا وہ منصوبہ اس کا ابھی ان لوگوں نے وہ مزاق اڑایا لیکن دنیا سمجھ گئی بل گئے ایک متاثر ہو گیا جو دنیا کا برین ہے برین ہے وہ امران خان ایک ترقی پذیر موالک میں روزگار اور زندگی بچاتا رہا اس شخص کو سمجھ آگی پڑے لوگوں کو آگے اپوزیشن کے لوگوں کو نہیں سمجھ آئی اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو اس کا ذرا سمجھاتا انہیں کیوں نہیں سمجھ آتی ہیں انہیں کیوں نہیں سمجھ آتا کہ پاکستان کی معیشت کو بچا لیا گیا ورنہ وہ حالات ہوتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے اقوام متحدہ کو سمجھ آگی ورلڈ اکنومک فورن کو سمجھ آگی عالمی پلیٹ فارم کے لوگوں کو پتا چل گیا محول سے نمٹنے کی پولیسیاں جو عمران خان بنا رہے ہیں ان نسلوں کی ان سب کو یہ سمجھ آ چکی ہیں لیکن ان کو نہیں آئیں کیوں کرپشن کی لسٹوں میں جن کے اخباروں میں نام چھپتے رہے پروپرٹیز کی دیٹیل دنیا میں چھپتے انہیں کیسے سمجھ آئے اب دنیا میں غربت ختم کرنے کے لیے عمران خان کی جو نالج اکانومی ٹاسک وورس ہے وہ تشکیل بل گیٹس کو اٹریکٹر کر گی اپوزیشن کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا ابھی تک وہ احساس پروگرام کو ابھی تک وہ جو سٹیٹ آف دی آرٹ جسے بل گیٹس اور دنیا کہہ رہی ہے اقوام متحدہ کہہ رہی ہے یہ اس کا مزاق کھڑا تیرے پاکستان گوشت کی پیداوار ڈبل کر سکتا ہے انہوں نے بینسوں کی کٹوں کا مزاق کھڑانا شروع کر دیا آپ یاد کر ان کی باتیں مرگیاں کٹے انڈے انہوں نے مزاق بنا لیا اب سمجھ ان لوگوں کو آئی ان کا قصور کیا ہے مائکرو سافٹ کو یہ ونڈو کو یہ کھڑکیاں کہتے رہے سافٹیئر کو جادو کی ترکیب کہتے رہے تو ان کی آگے تو بین بجانا بلکل بھینس کو قائل کرنے والی بات ہے یہ تو بلکل انڈین فلموں میں جس طرح وہ سیاستدان وہ ہو لیں پانچویں بڑی مارکٹ ہے پاکستان دنیا کی پانچویں یہاں پر مائکرو سافٹ کی لیب کی تعمیر کی درخواست عمران خان نے کی پلیننگ بھی ہوگی یہاں پر مائکرو سیمی کنڈکٹر بننے کے لیے آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی فیکٹری لگنے جا رہی ہے اور جو سب سے بڑی بات ہے جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان نے بل گیٹ سے سیلیکون ویلی کی طرح کا ایک منصوبہ مانگا ہے یہاں پر پاکستانیوں کے لیے جو نام میں نے ابھی پاکستانیوں کے لیے یہ نام آپ کو انشاءاللہ پانچ سے دس سال میں آپ کے بچوں کے ان بڑے اداروں کے چیف ایکزیکٹیف کے نام نظر آئیں گے انشاءاللہ عزیز آپ کو سمجھ آجائے ہمارے صحابق عمران کاش سمجھ سکتے لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ان کا قصور نہیں کوئی امیر آجائے آپ کے گھر میں یہ چاہتے ہیں اس کے سامنے آپ بچ جائیں غریب آجائے اس کو چائے پکڑائیں اور نکالیں یہاں سے اور جس طرح بھی مریم صاحبہ نے اس عورت کے ساتھ کی ہے ذاتی تعلقات پروفیشنلزم نام کی چیز ہی نہیں طیب اردگان ترکی کا جو آپ کو بتایا وہ پاکستان جب آیا تو اسے پنجاب سے باہر ہی نے انہوں نے کلنے دیا مطلب یہاں سے میاں صاحبان دونوں نے جو بھی بین الاقوامی شخصیت آئے اس کے ساتھ ایسے سے گیر لیتے دیں کہ کوئی اور بندہ نہ مل سکیں نرندرہ موڈی پاکستان اسے اپنے گھر لے گے اوباما کے پاس جا کر اپنے گھر والوں کو ساروں کو لے گئے یہ لنگین کی تصویریں کھینچیں سارے ہمیں فانڈ دیں ایڈوکیشن کے ہم کرتے ہیں سارا عمران خان بل گیٹ سے بطور عمران خان نہیں وزیراعظم عمران خان ہو کر ملا ہے وہ اس سے پہلے جانتا ہے بڑے اچھی طرح بڑے اچھے تعلقات انگی عودے کی عزت اور تقریم اس شخص کے پاس ہوتی ہے تب ہی دنیا آپ کی عزت کرتی ہے یہ آپ کو یاد ہے میاں برادران طیب اردگان کے مدب پیچھے پھرتے رہتے تھے اس نے پھر آخر بیٹی کے نکاح میں ان کو گواہ بھی بنا لیا لیکن آپ دیکھیں کیا ہوا ان کی عودے اترے ہیں عودے ختم ہوئے کتنی دفعہ طیب اردگان سے آپ نے ان کی تصویر دیکھیں ملاقاتیں دیکھیں کبھی بھی نہیں دیکھیں گے آپ کیونکہ ذاتی تعلقات بنائے گئے تھے صرف جو ختم ہو گئے حکومتوں کے تعلقات ملکوں کے تعلقات ہوں تب بات بڑھتی ہے ابھی بل گیٹس سیلیکون ویلی بنا گیا پاکستان میں اتنا برین آئی ٹی کا میں کیونکہ نوجوانوں سے میں بھی کافی کام کے سلسلے میں بات چیز ہوتی رہتی ہے بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں یقین کریں انہیں اگر اس طرح کا پلیٹ فرم مل گیا ایک سیلیکون ویلی جیسا پلیٹ فرم مل گیا انشاءاللہ پاکستان نے آئی ٹی میں تھر تھلی مچا دنی ہے جو میں کہہ رہا تو اس لیے امید ہے انشاءاللہ آپ کو نظر لے گی جو مزاق اڑھانے میں دیکھ رہا تھا ان کی میں نے پڑھی دو تین دنوں سے ٹویٹیں تو میں نے سوچا پورا اس پر پرگرام کروں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں اور شیئر کریں کائنڈلین کے نام ٹیگ کر کے جو ٹویٹر پہ ہیں یا یوٹیوب پہ فیس بک میں پلیز انہیں شیئر کرتے وقت ٹیگ ضرور کیا کرے تاکہ انہیں پتہ چلے شاید کوئی بات ان کو سمجھ آجائے ان کو عقل آجائے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ